بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پیاز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں پیاز محمود یوٹیوب چینل ناظرین آج جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں کسی طرف کی محتاج نہیں سوشل ایشیوز کو ہائلائٹ کرتے ہیں خاص کر اگر ہم بات کریں جو کراچی کی مغدیہ بچی ہے زہرہ اس کیس کو انہوں نے دے فرسٹ سے لے کے آج تک ہائلائٹ کیا ہے لیکن آج وہ جو بریکنگ نیوز ہمارے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ابھی تک انہیں اپنے چینل پر بھی شیئر نہیں کی وہ ہمارے ناظرین کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو میں سب سے پہلے تو شاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ کیونکہ جانبیس جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی خبر پہلے خود بریک کرے لیکن آپ اس پلیٹ فارم سے بریک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ وہ خبر کیا ہے وہ میں آپ سے بالکل پوچھوں گا لیکن سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اسی کیس کی کہ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شاہد بھائی اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو کیس کی سٹینڈ کہاں پہ کر رہا ہے وہ مجھے آپ بتائیے اور اس وقت کتنے جو میٹرز ہیں وہ زیرسمات ہیں وہ بھی بتائیں آپ بھی آپ کا بہت شکریہ یہ کیس ہو یا اس کے علاوہ اور بھی جو ہماری خبریں ہوں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دوستوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس خبر کا تو ان کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں سامنے عمام تک بھی پہنچ رہے ہیں اور دوستوں کو فائدہ ہونا چاہیے ان چیزوں کا یہ دیکھیں یہ جو معاملہ ہے یہ اس حد تک ہائلائٹ ہوا میرے اکرمے آپ بھی جب سے آپ کی آپ کا صحافتی کیریئر شروع ہے شاید پہلی دفعہ اتنے بڑے پیوانے پر آپ اس کیس کو ہائلائٹ ہوتے ہو دیکھ رہے ہوں گے نور مقدم ہوا تھا لیکن وہ اسلامباد بیس جو صحافی تھے وہ روزانہ کی بنیاد پر کیس کی جو کاروائی ہوتی تھی ریپورٹ کرتے تھے یہاں تو صرف پاکستان کے پاکستان سے باہر کے جو صحافی ہیں یوٹیوبرز ہیں وہ اس کیس کو ہائلائٹ کر رہے ہیں تو یقینی طور پر آپ سمجھ ستے ہیں کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ موبائل کو یوٹیوب چلا رہا ہے یا فیس بک چلا رہا ہے تو آپ کو یہ بچی زہرہ کا کیس آپ کو ریپورٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہوگا تو آپ بتائیں کہ کتنی لوگ اس معاملے سے اگہ ہوں گے اب تو اگر چھوٹی چیز اگر مس ہوتی ہے یا اگر آپ سمجھتے ہیں جیسے میں نے ابھی کوئی امید دلا دی کہ کل یہ ہونے والا ہے یعنی کہ اگر معمولی سے یہ چھوٹی سے چھوٹی جواب بھی آپ خاکروب کی بھی دیکھتے ہیں وہ بھی ذمہ داری سے کام نہیں کر رہا اور آپ جیسے چیف منسٹر اور اوپر جہاں جہاں جو بڑے ہائی پروفائل ہمارے ہوتے ہیں وہاں تک بھی چلے جائیں تو کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کر رہا کوئی ذمہ داری سے کام اپنا پورا نہیں کر رہا تو اس ویسے لیٹیکیشنز جو آپ کو خاص طور پر عدالتوں میں زیرے ایک التواہ مقدمہ آتے ہیں ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے تو اس کا نفسان الٹیمیٹ جو متاثرہ فیملیز ہوتی ہیں خاندان ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے مطلب عام آدمی تو ایک امید لگا سکتا ہے مجھے آج ایک بڑے دوست نے بڑے کریمی دوست نے بتایا بلکہ جب تذکرہ ہو رہا تھا کہ آپ جب اپنی تکلیف کا کسی کو بتاتے ہیں وہ سمیں تو سکتا ہے آپ کی تکلیف اگر یہ بات ہمارے بکلہ سمجھیں ہمارے عدالتی نظام سمجھیں ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ سمجھیں جو نظام انصاف سے جڑے لوگ ہیں اگر وہ سمجھیں تو یقین مانے کوئی مشکل نہیں ہوگا ہر کسی کو اپنے ملک اور اپنے وطن اور اپنے اداروں کے پر فخر محسوس ہوگا کہ دیکھیں میرے ساتھ اگر کوئی ذاتی کوئی ذاتی انفرادی حصیت سے یا اجتماعی حصیت سے کچھ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں تو اداروں سے خوف ہوتا ہے عام آدمی سے تو آپ کو پتا ہے وہ تو چلتے پھرتے کچھ بھی کر دیتا ہے تو دیکھیں یہ جو معاملہ ہے اس میں پانچ چیزیں پینڈنگ ہیں عدالت کے اندر ملزم زہیر اور شبیر کے خلاف دیکھیں اگر ہم شروع سے اگر آپ کو تھوڑا سا میں شارٹ میں بتاؤں کہ انہوں نے تو کوئی چیز تسلیمی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے یعنی کہ بچی اپنی مرضی سے گئی بچی کی عمر اٹھالہ سال ہے نکاح کوٹ میریج ہوئی اور اس کے علاوہ نا جانے کون کون چیزیں تھی پانچ چیزیں زیرے لطوا ہے یعنی کہ یہ کیس بچے دے رہے کیس بچے دے رہا ہے لیکن کیس آگے بڑھ نہیں رہا کیس بچے دیے جا رہا ہے لیکن آگے بڑھ نہیں رہا یعنی کہ اب تک پروسیڈنگ شروع مطلب یقینی ٹرائل ہی شروع نہیں ہوا تو بچے پہلے دے رہا پتہ نہیں ہے اس کے بعد پھر مطلب ایک لشکر بن جائے گا ٹرائل شروع نہیں ہوگا بنیاد طور پر تو تسلیم تو تب ہو گئی ہے خاندان کو جو ہے وہ سکون تو تب ملے گا جب ٹرائل مکمل ہوگا جرم بنے گا تو ملتم کو سزا ملے گی لیکن اب تو ٹرائل ہی نہیں شروع اب تک چار مینے ہوگئے تو اب ٹرائل جب شروع ہوگا مکاری کی بچی کے یہاں سے اکلے لاہور جانے سے لے کے نکاح تک نکاح سے لے کے عمر کے تعیون تک عمر کے تعیون سے لے کے جو بچی کے والدین کے اوپر سنگین الزامات آئید کیے گئے وہ ساری جھوٹ ثابت ہوئی اور ایک ایک بات کا جواب آگے سے کیا ملتا رہا ہے کہ دیکھیں جی اگر ایسا ہو گیا تو کیا فرق پڑ گیا شادی تو ہوئی ہے نا مطلب بھی اس حد تک گری ہرکتیں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن اب چلان جس طرح آیا چلان کے بعد چونکہ آپ کو بتایا کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ جو دفعات لگائی گئی ہیں اس دفعات کو ٹرائل میں ثابت بھی کرنا پڑے گا ورنہ خامخواہ کی دفعات اگر آپ لگا دیں گے تو اس کے جرم کیسے ثابت ہوگا تو اب 364A اس میں شامل ہے سنڈ چائلڈ رسٹین ویرے ایکٹ تو ہے ہی ہے لیکن جو 364A اور اس کے علاوہ 375 یہ آپ کو ثابت کرنا ہے اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اب تین جگہوں پر جو وہ کیسز لگائے گئے پہلے تفتیشی افسر کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی مجیسٹیٹ کے پاس وہ انہوں نے اپنی ایک خود دیکھوتا ہے کہ مجیسٹیٹ کو چیف جیسر بننے کا شوق ہوتا ہے یا اس جیسے خیالات کا شوق ہوتا ہے تو انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا درخواست مسترد کرتے ایک بلمبا چھوڑا انہوں نے آرڈر کیا اس فیصلے کے قلاب پھر ایڈی جے کے پاس یعنی ایڈیشن ڈیسٹیک انٹسیسن جیج کے پاس درخواست آتی ہے وہ بھی درخواست مسترد کر دیتے ہیں پھر ہائی کورڈ میں گیا ہائی کورڈ سے واپس علا گیا تو اب دوبارہ سے نئی درخواست میدلی کازمی صاحب کے وقیل جبران ناصر نے دائر کی ہوئی ہے اس پر اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ چالان منظور ہونا ہے یا نہیں ہونا دو ہفتے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے چالان پہ اب تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ملزمان تقریبا ایک مہینے سے زیادہ ٹائم ہو چکا ہے ایکیس جولائی سے تقریبا زمانت پر ہیں اور اس کے بعد پھر اب تک جو وہ زمانت پر کنفرمیشن یا زمانت ریجیکٹ ہوگی اس پر جو کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ملزمان کی طرف سے درخواست دی گئی تھی کہ بچی کا ایک سو چونسر کے بیان ریکارڈ کرائے جائے چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی منتقل ہونے کے بعد اگر بچی کا ایک سو چونسر کے بیان ہو جائے گا تو جو سائیڈ پہ یعنی کہ بیک گراؤنڈ میں چیز تلی ہوتی ہے صحابی میں سمجھتے ہیں مقلا بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک سو چونسر کے بیان ریکارڈ ہو جائے تاکہ ملزمان کی زمانت کی کنفرمیشن کے لیے یعنی کہ اس کے آڑ میں آکے وہ زمانت کنفرم کرالیں اور اس کے علاوہ ایک بچی سے ملاقات کرنا کی بھی ان کی درخواست ہے پانچ چیزیں زیر سمات ہیں اور پانچ چیزوں میں سے کسی ایک چیز پر بھی اب تک فیضلہ نہیں ہو سکا ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کیا لگتا ہے کہ جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے پاس سب سے پہلے کس عدالت کون سا نمٹانا چاہ رہی ہے آپ کو کیا لگ رہے ہے دیکھیں وقلہ کا آپ کو پتا ہے جیسی طرح یقین ہے مہدی علی کازمی صاحب کو ان کے وقلہ نے یقینی طور پر ان کے یقین بھی دلایا ہوگا دلاتے بھی ہوں گے اور ہم سب بھی بھی یقین دلاتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیس مضبوط ہے اور ملدمان کو فلاں فلاں دفعات کہتا ہے فلاں فلاں صدا ہوگی اور وقلہ کیسے یقین دلاتے ہیں مطلب ہر چیز تو کلائنٹ کو پہلے مطمئن کر کے آتے ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو یقینی طرح پر ملدمان کے وقلہ نے بھی ان کو یقین بھی لیا ہوگا دیکھیں ہم آپ کو بچا لیں گے کچھ نہیں ہوگا تو وہ اپنے کلائنٹ کو بچانے کی کوششی کر رہے ہیں ایدر سے دوسرے کلائنٹ ہیں جو کوششی کر رہے ہیں کہ ملدمان کی زمانت مسترد وہ جیل جائیں ٹرائل چلیں اس کے بعد پرسیکوشن ساڑے سواہت پیش کریں ان کو سزا ہو لیکن کل مطلب دس بجے ساڑے دس بجے کے بعد کیس کی سماعت شروعی جمعہ تھا تقریباً دھائی گھنٹے دلائل ہوئے اور وہ بے نتیجہ رہا ہے مطلب کیسیز پہ کون سے دلائل دینے ہیں مطلب ایک باری باری کیس سا لے گا اگر درخواست سے زمانت ہے تو زمانت کے اوپر پیسلہ ہوگا ایمیلو سے متعلق ہے تو ایمیلو کی چیز پہ ہوگا چلان ہے تو چلان کے اوپر ہوگا ملاقات کی درخواست پہ باری باری چیز کو ہونا چاہیے لیکن وہ وکیل شاہب کبھی ملاقات پہ آ جائیں کبھی ایمیلو کے اوپر آ جائیں کبھی اس پہ زمانت پہ آ جائیں کبھی کیا اس طرح گھوماتے رہے مطلب ہمیں لگتا ہے کہ ان کا ایک مشن تاکہ وقت ضائع کرنا ہے اور ہمیں کچھ مزید مل جائے ریک کریں تاکہ کیس کہیں ختم ہی اور ان کو تھکا تھکا کے تھکا تھکا کے یعنی کہ کہتا ہے نا تھکا کے بندے کو مارکا تو تھکا رہی ہے بھی لیکن وہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو دو ملزم پہلے سے جیل میں ہے نا ان کی زمانت کی درخواست فکس ہے زندہ ہائی کورڈ میں انتیس ساری کو تو ان کا یہ تھا کہ اگر اور بھی فائدہ ان کو نہیں ہوتا تو کم سے کم وہاں تک ہم ہائی کورڈ کے آرڈر تک یا اس دن تک جیزن کی سماعت کیس کے لئے مقرر ہے زمانت کے لئے تو اس دن جو ہے وہ ہم اس دن تک لٹکا جائیں چونکہ ہائی کورڈ اگر فائدہ میں مل جاتا ہے کیونکہ نکاح خان اور گواج جتنا ان کا جرم ہے تقریباً اس حد تک یا اس سے کم انہوں نے جیل کاٹ لی ہے وہ شروع سے ہی جیل میں تو ادھر سے ہائی کورڈ سے ان کو یقین ہے کہ ان کو ہائی کورڈ سے جب زمانت اگر مل جاتی ہے تو پھر ان کی زمانت کا فائدہ ہم ٹرائل کورڈ میں ان مل جاتی ہے کنفرمیشن کے لئے استعمال کر سکتے ہیں آپ کو ہوتا نے ٹیک ٹیس مقلع کی تو ایک تو یہ انتیس ساری کو وہاں ہے تو یہاں پر بھی انہوں نے ٹرائل کورڈ میں بھی انتیس ساری کو ہی رکھوایا کیا کیا لگتا ہے اندر پانچوں میں سب سے پہلے کس کے اوپر فیصلہ دارت کرنا جا رہی ہے دیکھیں بار بار جب آدالات میں تذکرہ ہوتا رہا کہ دیکھیں جی ایمیلو ہونا ضروری ہے کیونکہ جیج صاحب نے خود کہا کہ جب مخارفت کی جاری تھی ملدن کے وکیل کی طرف سے کہ دیکھیں جی اب تو دن بھی بہت زیادہ ہوگی ہمیں ایمیلو کو کوئی فائدہ نہیں ہے تو جیج صاحب دیکھا تری سیمیٹی فائیو لگی ہوئی تو پھر اس کو ثابت کیسے کریں گے ایمیلو بہت زیادہ ضروری ہے تو اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں تھی لیکن جو مجھے اپنے سورسے سے ایک بات کی تذریعہ بھی ہوئی ہے کیونکہ میڈیا اندر اعلاؤ نہیں ہے مطلب ایسا نہیں کہ میڈیا کے اوپر قدران لگائی گئی ہے یہ سپیشل کیسے ہیں یہ ایس اوپیز میں شامل ہے کہ میڈیا بھی اندر نہیں ہوگا بچی کی چناختہ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں اس طرح حساس چیزوں کو ریپورٹ نہیں کر سکتے تو جو سورسے سے مجھے چیز پتا چلی ہے جو ہم ریپورٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جیس صاحب کا جو مائنڈ ہے یا عدالت کا جو مائنڈ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایمیلو کی درخواست کے اوپر فیصلہ ہو تاکہ جو چلان میں چیز ہے وہ ایمیلو ہو جائے گا تو وہ دفعات یقینی طور پر ان کو دفعات کو چلان سے نکالنا ہے یا شامل رہنا ہے تو ایمیلو کی درخواست پر فیصلہ ہوگا تو تب ہی وہ چیزوں پر چلان میں رہ سکیں گے یا چلان سے نکالا جائے سکے گا اس کے بعد پھر ہوگا چلان کے اوپر فیصلہ پہلے ایمیلو کے اوپر پھر چلان کے اوپر اس کے بعد پھر ہوگا ملدم کی درخواست زمانت کے اوپر پھر ون سکسی فور اور اس کے بعد پھر پانچ فی نمبر پر جو مجھے بتایا گیا ہے وہ ہوگا ملاقات کی درخواست کے اوپر فیصلہ یقینی طور پر جو آخری جو درخواست ہیں وہ یعنی کہ میرٹ پر نہیں ہے ملدم کسی نہ کی طریقے تو اس کی کوشش تو ہے کہ اپنے حق میں کوئی چیز اسمال کر لے کہ ملاقات کر لے گا یا یہ وہ تو جبران صاحب کا یہ تو یہ موقع پہ ہے کہ پولیس نے جب بچی کو کراچی منتقل کیا گیا تھا تو پولیس نے ایک سو اکسٹر کا بیان ریکارڈ کیا ہے بچی کا جو لاہور ہائی کورٹ میں یا لاہور کے میسٹیٹ کے سامنے سن ہائی کورٹ میں جو سٹیٹمنٹ تھا آج بھی اس کا سیم سٹیٹمنٹ ہے تو 164 کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے بعد پھر سن چائل ریسٹین میرے جیکٹ جب اطلاق ہو جاتا ہے اس میں لاغو کر دیا جاتا ہے فی آر پہ اور چلان میں تو پھر وہ ملزم کیسے بچی سے ملاقات کر سکتا ہے ملاقات تو کر ہی نہیں سکتا مطلب کسی صورت بھی مطلب وہ تو ملزم ٹھہرا اس نے غیر قانونی طور پر شادی کی ہے تو یہ درخواست میں انہوں کا یہ کہنا ہے تو باقی جو لگتا ہے سب سے پہلے ایمیلو کا موڈ بھی عدالت کا لگ رہا تھا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ججز کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کہیں کہ ہمارے دلائل مکمل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد پھر عدالت اس پر درخواست پر فیصلہ دے چونکہ انہوں نے عدالت کا بھقت اتنا زائے کیا کہ ججز صاحب نے کہا چلیں ٹھیک ہے جو باقی آپ کے جو دلائل رہے گئے ہیں وہ ہم 29 تاریخ ہو یعنی کہ پیر کو سنیں گے تو اب امید تو یہ ہے کہ جس طرح بالترطیب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اسی طرح ہی ہمیں سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ اسی طرح درخواستوں کو پر فیصلہ ہوگا تاکہ ایک تو جو چلان کے اندر دفعات لگائی گئی ہیں وہ اور اس کے بعد پھر ملزمان کی زمانت کنفرم ہونی ہے یا نہیں ہونی کیونکہ 375 اگر چلان سے نکل جاتا ہے 354 اے نکل جاتا ہے تو پھر ملزمان کی زمانت بھی کنفرم ہو سکتی ہے کیونکہ جو دوسری دفعات ہیں وہ سزا بھی کم ہے اور قابل زمانت بھی ہے اور اس کے بعد پھر 375 اور 364 جو قابل زمانت بھی نہیں ہے تو اگر یہ چلان منظور ہو جاتا ہے تو پھر ان کے جیل جانا تو پکا ہے کچھ بھی کلنے یہ جیل تو جائیں گے پیر کو پہلے ہائی کورٹ میں جو دو ملزمان ان کی درخواست سمانات پر جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد پھر ٹرائل کورٹ میں یہ کیس رائے جائے گا چیلے شاہد بھائی آپ نے بڑی دھماکہ خبر دی 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 ہیں اس کیس میں ہمیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور امید ہے کہ اس کیس میں نہ صرف انصاف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا دکھائی بھی دے گا آپ کو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا مجھے اور شاہد بھائی کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکمان